ڈاکٹر مومیتہ ریپ کیس کے دوسرے درندے کو اس کے اپنے ہی باپ نے سر پہ ہتھورے مار مار کر عبرت کا نشان بنا دیا جی ناظرین اس شخص کا نام انجم تعلق شہر کلکتہ سے اس کی ماں بتاتی ہے کہ یہ اکراعات نشے میں دھوٹھ گر آیا گر آ کے یہ اپنے کمڑے میں لیٹا تو اس کی بہن نے اس کا موبائل پکڑ لیا چونکہ اس کی بہن کی عادت تھی کہ اپنے بھائی کے موبائل پہ ویڈیو گیم یا کارٹون دیکھتی ہوئی جب اس دن اس نے اپنے بھائی کا موبائل پکڑا اور اپنی ماں کے ساتھ آ کے لیٹ گئی تو اس کی ماں نے دیکھا کہ اس کے بھائی کے موبائل سے عجیب و غریب قسم کی ویڈیو سامنے آ رہے ہیں آوازیں سامنے آ رہے ہیں تو یہاں پہ میں دکھانے سے کاثر ہوں ماں نے موبائل پکڑ کے بند کر دیا صبح نیوز میں دیکھنے سے پتہ لگا کہ ڈاکٹر مومیتہ کے ساتھ یہ سارا واقعہ ہوگی تو ماں کے سر پہ پہاڑ ٹوٹ پڑا کیونکہ جس لڑکی کا نیوز میں ڈاکٹر مومیتہ کا چہرہ دکھایا جا رہا تھا اپنے بیٹے کے موبائل میں بھی وہی چہرہ اس نے رات کو دیکھا اس کی ماں نے یہ سارا واقعہ اس کے باپ کو بتایا تو اس کا باپ سر پکر کے رونے لگ دیا کہ ہم نے کس درندے کو اپنے گھر میں پال لیا ہے ہم نے انسان کی شکل میں حیوان پیدا کر دیا ہے اس کی ماں نے فوراں کہا کہ ہمیں پولیس کو کول کرنی چاہیے ہمیں اسے پولیس کے حوالے کرنا چاہیے تو باپ نے ماں اور اپنی بیٹی کو تسلی دی کہ تم کمرے میں چلی جاؤ میں پولیس کو بلا لیتا ہوں جب ہی وہ کمرے میں جاتے ہیں تو باپ پاہر سے کنڈی لگا دیتا ہے اپنے بیٹے کے کمرے میں جاتا ہے ہتھورا پکڑتا ہے اس کے سر پہ تب تک وار کرتا ہے جب تک وہ ہلاک نہیں ہو جاتا پھر اس کا باپ پیغام جاری کرتا ہے کہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں میرے گھر میں بھی عورتیں ہیں اور آج جو واقعہ ہوا میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ پولیس کی گرفت میں جائے اور پولیس اسے چھوڑ میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے آسان سزا میں ڈاکٹر مومیتہ کیس کے جتنے بھی اکیوز ہیں میری درخواست اور دعا ہے کہ ان سب کے ساتھ اسی طرح کے عبرتناک واقعات پیش آنے چاہیں تاکہ پوری دنیا کو یہ پتا چل سکے کہ انسان جب انسانیت کے درجے سے گرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہو